ہمارے بچوں کو اور بہت سے لوگوں کو ڈراؤپ شپنگ شروع کرنے میں مشکلات کا سامنا آتا ہے اور یہ ایسا سلوشن ہے کہ آپ کا ڈراؤپ شپنگ سٹور ایک ویک سے لے کے دو ویک میں آپ کو پراؤگریس جو ہے ملنا شروع ہو جائے گا ہم بات کرتے ہیں سب ڈراؤپ شپنگ کے بارے میں لوگوں کو ڈراؤپ شپنگ میں کیا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر ون برینڈنگ کا آؤٹسورس کرتے ہیں لوگوں کو ساری چیزوں کو لوگوں کو ڈراؤپ شپنگ میں دوسرا جو بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ شپنگ ٹائم فریم کا پہلے جب ہم آلی ایکسپرس سی شپنگ کرتے تھے ایک مہینہ دو مہینے لگ جاتے تھے اور پراؤڈکٹ آن دو وے کسٹمر آرڈر جو ہے کینسل کر دیتا تھا کیوں اتنا ٹائم لیکن اب 2023 ہے سب ڈراؤپ شپنگ جو ہے پانچ سے لے کے سات دن میں کسٹمر کے دور تک آپ کا پراؤڈک پہنچا دیتا ہے دوسرا جو مین پراؤبلم ہے پراؤڈک فائنڈ کرنا کی کیا سیل کریں آلریڈی وہ لوگ آپ کے لئے سرچ کرتے ہیں لوگ بیٹے ہیں سب ڈراؤپ شپنگ کا ٹیم بیٹا ہے آپ کے لئے ویننگ پراؤڈک فائنڈ کرنے کے لئے اب آپ کہو گے کہ یار وہ کیوں کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں کیونکہ وہ ففلمنٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ان کا سامان نکلے کیونکہ آپ چیز بائی نہیں کرتے رائی آپ سب ڈراؤپ شپنگ سے اس وقت چیز بائی کرتے ہو جب اوڈر آ جائے اوڈر آن ڈیمینڈ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے ڈراؤپ شپ کے آپ لائی بیلیٹی نہیں ہوتے اٹھاتے ہیں ڈراؤپ شپنگ کا مطلب یہ ہے ایک پراؤڈک کو اوڈر آن ڈیمینڈ پر ففل کرنا کیا ایک اوڈر آن ڈیمینڈ کو ففل کرنا اگر کسی مسلمان کو ڈراؤپ شپنگ حرام لگتا ہے کائنڈلی میری پچھلی ویڈیو دیکھیں کہ میں نے حدیث سے پروون جو ہے آپ لوگوں کو ڈراؤپ شپنگ کے بارے میں بتایا ہے کہ ڈراؤپ شپنگ حلال ہے کسی کو بھی ڈراؤپ شپنگ کا جو ہے پتہ نہیں کہ ڈراؤپ شپنگ ہوتا کیا ہے اب آپ کا لوگو جب آپ ڈراؤپ شپنگ سے جو ہے پروڈکٹ اور ڈیلیور کرتے ہو وہ رائٹ آوے آپ کا لوگو لگا دیتا ہے پروڈک پہ سو جو بھی وینڈر آپ ہوں گے ففلمنٹ وہ ہے لیکن کسٹمر کو وہ نہیں دیکھتا آپ کا نام پروڈک پہ آپ کا لوگو آپ آپ کو ویننگ پروڈک بھی دے دیتے ہے تیسرا پروڈک سرچ تو موسیلی لوگ کرتے ہیں کہ لیکن سے آپ نے ایک پروڈک دیکھا یار اگر اس پروڈک یہ پروڈک مجھے مل جائے تو اسے میں جو ہے رائٹ آوے ففلمنٹ سٹار کر دیتا ہوں پیکچر سے گوگل خروم ایکسٹینشن آپ کا لائف اتنا ایزی بنا دیتا ہے کہ اگر آپ نے ایک پروڈک کو ای بے پہ دیکھا ایمیزان پہ دیکھا جہاں پر بھی دیکھا اگر گوگل خروم ایکسٹینشن میں آپ کا سب ڈراب شپنگ کنیکٹ ہے اس کی ایکسٹینشن پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے پچھلی ویڈیوز میں اگر آپ جاؤ اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹینشن آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے تو ایکسٹینشن کی تو جب آپ ایک پروڈک کو فائن کرتے ہو رائٹ اوئے آپ اپنے سٹور میں اسے ایمپورٹ کر سکتے ہو اور سیل کر سکتے ہو سو شپنگ ٹائم فریم سات دن میں آپ کی لوگو آپ کا خروم ایکسٹینشن اور ایک ویک میں جب آپ سکریچ سے شروع کرتے ہو آپ کو ویڈن ون ویک آپ کے سٹور پہ آپ کو ریزلٹ کیونکہ پروڈک وہاں پہ ہے ففلمنٹ فاسٹ ہے آپ کی لیے ڈیفرنٹ جو ہے سرویسز وہ ٹونی فور سیون ایکٹو ہے آپ کی لیے سو اب سپرنگ میں ڈروپ شپنگ اگر کرنا ہے ابھی وقت ہے شروع کرو سٹارٹ لوگوں کو مت سنو لوگ اب آئیں گے نہیں یار کامپیٹیشن ہے مت کرو شاہی دنور تو ایسے نو کامپیٹیشن کے بارے میں مت سوچو چھا جاؤ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کفن کا جیب نہیں ہوتا کفن پہنانے والے کا جیب ہوتا ہے بہت بڑا لوگ کہتے ہیں نا کفن کا جیب نہیں ہوتا اب اور کھوٹنے والے کا بہت بڑا جیب ہوتا ہے سو ہمیشہ remember that کہ لوگوں کو مت سنو آج سے ڈروپ شپنگ سٹارٹ کرے میں آپ لوگوں کو سسٹم پہ لے کے چلتا ہوں سب ڈروپ شپنگ کے بارے میں ڈیٹیل سے کہ آپ اپنے شپ آف آئی سٹور کے ساتھ ای بے کے ساتھ وو کامرس کے ساتھ لازارہ کے ساتھ اپنے سب ڈروپ شپنگ کو کنیکٹ کیسے کر سکتے ہو پروڈک کو فائنڈ کرنا کروم ایکسٹینشن ان سارے ٹاپکس میں میں نے ویڈیو بنا دی ہے پہلے اگر آپ جا کے وہ دیکھ لے تو آپ کو آسانی ہوگی لیکن پھر سے پھر بھی میں آپ کو سسٹم پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھا دیتا ہوں کہ پرنٹ آن ڈیماند کیسے ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے ویننگ پروڈکس کو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے ان کا گوگل کروم ایکسٹینشن کیسے دیکھتا ہے آپ جو ہے اپنا سٹور شپ آف آئی کے ساتھ کیسے کنیک کر سکتا ہے اگر ٹونی ٹونی ٹری میں ڈراب شپنگ میں اگر آپ کو سکسس چاہیے ہمیشہ اپگریڈ یورسلف دیکھو کہ مارکٹ میں ایسے کون لوگ ہے جو اس چیز کو جو ہے آسان بنا سکتے ہیں الٹرنیٹیف کو ڈونڈو اب آلی ایکسپریس کا الٹرنیٹیف سب ڈراب شپنگ ہے کیوں کیونکہ آلی ایکسپریس جو ہے ایک مہینہ لیتا تھا دو مہینے لیتے تھے اور پروڈک بھی غلط پہنچتا تھا کسٹمر کو آرڈر ڈیفیکٹ ریشو زیادہ تھا آرڈر ریٹرن کا لیڈ شیپنگ ان ایوریتنگ اب وہ جن جٹ ختم ہو چکا ہے میرے بھائی لوگو لگا تمہاری پروڈک اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں پروڈک ٹیسٹ وہ بھی تمہارا ایجنٹ تمہیں کر دیتا ہے ایوریتنگ ایور ڈیش بورڈ سسٹم کے طرف بڑھیں گے اور آپ کو جو ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں اگر ٹونی ٹونی ٹری میں بھی آج سے تم شروع نہیں کر گئے ٹونی 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 فور کیا ٹونی فیفٹی فور آ جائے گا تم وہی کے وہی رہو گے بڑھتے ہیں سسٹم کے طرف سب ڈراب شپنگ کے ساتھ اکاؤنٹ بنانا بہت ہی آسان ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا فری سائن اپ ہے آپ کے پاس میک شور ویلیت ای میل ہونا چاہیے آپ آرام سے یہاں پہ اگر سائن اپ پہ کلک کرو تو آپ اپنا ای میل اپنا نام سب کچھ ڈال کے اکاؤنٹ بن جاتا ہے آپ بڑھتے ہیں کہ یہ سروس اس کے آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اور وڈی میں نے آپ کو بتایا شپنگ کے بارے میں سب کچھ لیکن جانتے ہیں ان کے ویب سائٹ سے سو آپ کو اگر زبان میں مشکلات ہے تو آئی ٹھنگلش سٹینڈرڈ ویلنگ پروڈکٹس آپ کے لئے اگر آپ ویلنگ پروڈکٹس پہ کلک کریں آپ کے لئے ویلنگ پروڈکٹس پاپ اپ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہاں کی ویلنگ پروڈکٹس نہیں چاہیے ایک ٹرک بتاؤں گا آپ کے آپ کو ٹک ٹک پر جاؤں ٹھیک ہے جب آپ ٹک ٹک پر جاتے ہو آپ کو ٹک 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 میڈ می بائی یا ٹک 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 میڈ می بائی سو جو ویڈیوز آئیں گے جب آپ سائن اپ کرو گے جو ویڈیوز آئیں گے آپ ٹک ٹاک سے بھی پروڈک ہنٹ کر سکتے ہو یا ٹک ٹاک ایڈز مینجر سے بھی یا آپ فیس بک کے ایڈ مینجر سے کے لوگ کیا کیا ایڈ چلا رہے ہیں آپ وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں یہ راکٹ سائنس نہیں ہے یہاں پہ سو سی کو یہ چیزیں سو ویڈیوز اگر آپ کلک کرو آپ کے لئے رائٹ ویڈیوز آ جاتے ہیں صحیح ہے آپ آرام سے گو ترو جا سکتے ہو اپنے سٹور پہ جو ہے لسٹ کر سکتے ہو ای کامرس برینڈنگ آپ کا برینڈنگ بھی یہ کر دیتے ہیں پرنٹ آن ڈیماند آپ پرنٹ آن ڈیماند کیا ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ نے کپڑوں کا لائن سٹارٹ کرنا ہے وہاں پہ لوگو لگوانا ہے پاکستان میں پی ایس ایل ہے یا پاکستان میں میچ ہو رہا ہے انڈیا میں میچ ہو رہا ہے آپ کر کیا سکتے ہو کہ جن لوگوں کا پسندیدہ جو ہے کرکٹر ہوتا ہے وغیرہ وہ کسٹم فوڈو لگا کے لوگ جب آرڈر پلیس کریں گے اس پلیر کا یا جو بھی کھیمپنگ جا رہا ہو پاکستان میں انڈیا میں افغانستان میں سارے وہیلے لوگ بیٹے ہیں اور یہ پولیٹیشن کو جو ہے درنوں پہ تو i think this is the great way to کہ ان لوگوں سے جو ہے وہیلے لوگوں سے پیسہ جو ہے آپ بنا ہو آپ اپنا ایک برینڈ بنا سکتے ہو you can do that pro services میں آتے ہیں product sourcing quality inspection بھی کرتے ہیں آپ کے لئے print on demand جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا لوگو آپ کا رائٹ اوے لگا دیتے ہیں ان پروڈکٹ فوٹاگریفی so let's say drop shippers کو پہلے ہوتا کیا تھا کہ ہر ایک چیز outsource کرتے تھے فائیور سے now you don't have to اگر ایک پروڈک کی پکچر چاہیے سب drop shipping رائٹ اوے وہ پکچر آپ کے لئے لے لیتے ہیں اور آپ رائٹ اوے لگا سکتے ہیں بڑا آپ کو ضرورت ہی نہیں جب پروڈک کو آپ لسٹ کرتے ہو آپ رائٹ اوے کر سکتے ہو so آپ کے لئے اگر یہاں پہ ویڈیوز دیکھنا ہے اگر کچھ چیز کو shopify drop shipping tutorial اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کر سکتے ہو اگر سمجھ میں آ رہا ہے جب آپ کا account بنے sign in پہ click کرے جب آپ sign in ہو جاؤ product list کرنا بہت ہی آسان ہے so اگر پکچر سے product find کرنا ہے تو یہ search کے ساتھ جو کیمرہ ہے آپ وہاں سے بھی آرام سے find کر سکتے ہو یا extension میں نے پیچھلی ویڈیوز جو ہے extension کی اگر آپ پیچھلی ویڈیوز میں جائے تو آپ کو آرام سے وہاں سے مل سکتے ہیں let's say product آپ کے سامنے جو ہے list کر دیتا ہو right away bath oil product کو list کرنا بہت ہی آسان ہے so اگر آپ کو drop shipping سیکھنا ہے میں اپنی university کا link پہ نیچے ڈال دوں گا آپ وہاں سے a to z سیکھ سکتے ہو کہ campaigns کو کیسے launch کیا جاتا ہے product کو source کیا کیسے کیا جا سکتا ہے سب کچھ تو product list کرنا بہت ہی آسان ہے جب آپ list پہ click کر دیتے ہو right away آپ کے store پہ یہ listing آ جاتی ہے آپ کو pictures سب کچھ لینے کی ضرور نہیں ہر ایک چیزیں click سے ہوتا ہے so یہاں پہ آپ نے list کیا یہ same exact so let's say یہ ایک ڈالر بہا سٹھ سنٹ کا ہے اب اپنے store پہ دس ڈالر کا لگا ہوں سمجھ میں رہا میں کیا کہہ رہا ہوں so یہ process ہے آپ ہمیشہ drop shipping mark up کے through ہی sell کرتے ہو so بہت ہی آسان ہے میں نیچے description میں سب drop shipping کا link ڈال رہا ہوں آپ sign up کرے اگر اپنے روز مرہ چیزیں چاہیے آپ buy کر سکتے ہو لازم نہیں کہ آپ اگر کوئی بندہ اپنے روز مرہ کی چیزیں buy کرنا چاہتا ہے اپنے گھر کیلئے buy جاؤ جو بھی چیز چاہیے بہت ہی cheap مل جاتا ہے تو آپ اپنے گھر کیلئے بھی چیزیں buy کر سکتے ہو اور آپ drop shipping سے پیسہ پوری دنیا میں جو ہے اپنا شاپ فائے پہ store بناو اور لوگوں کو sell کرو آپ کو کوئی بھی چیز buy کرنے کی ضرور نہیں سارے products یہاں پہ ہے market میں سارے manufacturer بیٹے ہیں آپ کے لئے buy آپ آؤ چیزیں sell کرو تو انتظار کس بات کا ہے اگر لوگ opportunity دے کہ پیسہ money is everywhere یہ billion dollars کی industries ہے billion dollars کی industry وہ تمہیں product دے رہے کہ بھائی تم غیرت لو خود میں sell کرو تو بھائی اگر وہ تمہیں product دے رہا ہے creative بنو اپنا ایک شاپ فائے پہ ایک ڈالر کا دیکھیں شاپ فائے پہ ایک ڈالر کا جو ہے plan ملتا ہے جاکہ ایک ڈالر جو ہے شاپ فائے پہ spend کرو ایک ڈالر پہ منتھ ایک ڈالر پہ اپنا store بناو اور سارے products جو ہے یہاں سے import کرو اور سیل کرو لگیج سیل کرو تو ایک اچھا سا store بناو اچھا سا store بناو اور چیزیں سیل کرو اگر دیکھیں بیکس کا بنا لو لیکس ایک چوٹے چوٹے اگر بیکس کا store بناو kitchen کا بنا لو electronics کا store لیکن اپنا store بناو لوگوں کو بتاؤ ٹک ٹاک پہ لوگوں کی ماں بین کرنے سے اچھا ہے لوگوں کو گالی دینے سے اچھا ہے بھائی اپنا ایک store بناو لنک ڈالو کہ بھائی صاحب یہ میرا product ہے سیل کرو ٹک ٹاک پہ ناچنے سے کچھ نہیں ہوتا سوشل میڈیا ایک اچھا طریقہ ہے پیسہ بنانے کا سو اگر سوشل میڈیا سے پیسہ بن سکتا ہے میرے بھائی مت دیکھو ان لوگوں کو جو ٹھمکے لگاتے ہیں جو کوئی کتہ بنا ہے کوئی بلی بنا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی سیاست دان کی پیچھے لگا ہے خدا کے لیے اپنا time ضائع مت کرو don't waste your time let's say اگر ایک store بنانا ہے machine کا store بنا سکتے ہو دیکھیں کیا کیا نہیں ہے floor sweeper کا اگر ایک category choose کرو دیکھو اگر جوری کا کرنا ہے اگر تم fashion میں ہو اگر تم kitchen کی چیزیں sell کر سکتے ہو office کی چیزیں beauty home garden اگر دیکھو اگر تم art میں اچھے ہو اگر تم designing میں اچھے ہو جا کے کوئی بھی چیز اٹھا ہو اگر تم جو ہے گھر کے design میں اچھے ہو بھائی جاؤ اٹھاو اپس product کو اور اپنے shopify پہ list کرو and sell کرو liability نہیں لوگوں کو markup پہ چیزیں lead law companies کے لیے یہی وقت ہے کرنے کا یہ تمہیں 30 ڈالر کا مل رہا ہے right یہاں پہ amazon پہ یہ 100 ڈالر کا ہوگا 80 ڈالر کا ہوگا sell کرو sell کرو چیزیں sell کرو یہی وقت ہے تمہارے لیے اگر تم مجھے کہو کہ شاہد بھائی کامیابی کا کیا راز ہے i will always say sell 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 ایک جہا سے اٹھاؤ sell کرو there is no other way around only sell the only solution جو دنیا میں ہے problems کا وہ پیسہ ہے اور پیسے بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے sell 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 اب اس سے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو بچوں پرادکٹس ہے سٹور ہے تمہیں ڈیزائننگ تجھے ڈیولپر کی ضرورت نہیں ڈیزائنر کی ضرورت نہیں سب کچھ تمہیں ایزی مل رہا ہے plug and play اس سب ڈراب شپنگ کو شاپ آف آئی کے ساتھ کنیکٹ کرو اوٹرائزیشن پہ جاؤ اوٹرائزیشن پہ رائٹ آوے جو ہے آپ کا سٹور کنیکٹ ہو جاتا ہے and boom and sell کرنا شروع کرو میرے بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ اگر آپ ڈراب شپنگ شروع کرو اور آپ پیسے بناو میرے باپ کا کچھ نہیں چاہتا باپ کو کہ شاید بھائی آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہو آپ تو کامیاب ہو بھائی میں کامیاب ہوں تم میرے گر کا بل نہیں دے رہے رائٹ میرے گر کی بجلی کا نام بل کا بل پہ شاہید انور کا نام آتا ہے میرے باپ کا کچھ نہیں جاتا میرے باپ کے بجلی کا بل میرے باپ خرشید انور کے نام پہ تو ہمیں کیا فائدہ ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ایک انسان کامیاب ہو جائے اور کبھی کبھار اگر میں ملو تو فخر ہوگا کہ میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی تم نے اس پہ عمل کی تھی I know میں کبھی کبھار سخت بولتا ہوں اور تم ان لوگوں کو پسند کرتے ہو جو لوگوں کے پیچھے گالیا دیتے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں ان کو تم شوق سے لیکن ایک بار اگر تم یہاں پہ بھی نظر ڈالو دنیا کچھ اور ہے میرے بھائی اگر تم یہ ایک پروڈک اٹھاؤ نا بے بی ڈائننگ پروڈک اسے لسٹ کرو تمہیں تیرہ ڈالر کا دنیا میں کتنے بچے ہیں ہر روز پیدا ہو رہے ہیں بس یہ پروڈک اٹھا لو بس اگر تم دنیا میں ساتھ بلین سے زیادہ لوگیں اگر ساتھ بلین میں تم ایک لاکھ لوگوں پہ بھی یہ سیل کرو بھائی تم ملینہ you are a millionaire اگر تم اسے پچاس ڈالر پہ سیل کرو اور سوچ اگر تم اسے ایک لاکھ لوگوں پہ سیل کرو تم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں it's possible لیکن کرو میرے بھائی شروع کرو ابھی سے جیسی ہی یہ ویڈیو ختم ہو جائے بھائی جاؤ شاپ آف آئی پہ سب ڈراب شیپنگ پہ نیچے میں نیچے شاپ آف آئی کا بھی لنک ڈال دوں گا میں سب کا بھی لنک ڈال دوں گا جاکہ شروع کرو میرے بھائی میں اپنی یونیورسٹی کا بھی لنک ڈال دوں گا شروع کرو یہ سکل نہیں یہ خزانہ ہے پیسے کا I don't call it skill I call it خزانہ Amazon یہ سب خزانے ہیں بس انہیں توڑنا چاہیے توڑو میرے بھائی اور شروع کرو گر لاکھ